ویلکم بیک ناظرین وقفے جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ہم اس کو جاری رکھتے ہیں میں چیرمن نعیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو رینکنگ والی بات تھی اس کو ذرا زیادہ واضح کیجئے کہ ہماری جو پیاس کی رینکنگ کیا آئی ہے سر اس کو ہم اگر دیکھیں نا کہ یہ نیشنل رینکنگ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے کیوس ان کی رینکنگ اس میں ہماری جو ہے نا وہ تری سیمنٹی تھرڈ پوزیشن ہے ورڈ میں پہلے ہم تری سکتی سیمنٹی تھرڈ پوزیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے بہتر ہیں تو یہ جو ہیں ہماری الحمدللہ یہ پوزیشن ہے ہماری اور یہ پوری ٹیم دیڈکیٹڈ ہے وہ بھی اور اس میں بھی جب اگر ہم اس کو اور زیادہ انٹریکشنز کریں گے تو ہماری یہ رینکنگ اور بہتر ہوتی جائے گی ہمارا گل گل بلستان میں ہمارا ٹی وی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو ہے وہ یہ کینسر کا جو ہاسپیٹ جو ہے وہ جلد ہی لانچ ہونا چاہتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک ہو سکے گا ایک سال لگے گا دو سال لگے گا کیا ہوگا میرے خیال میں اگلے چھ مہینے میں کچھ اچھے جو ہے نا خبر تو یہ ہمارے گل گل بلستان کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ دیکھیں یہ اچھی خبر ایک آپ کے لیے آ رہی ہے ایک بہترین ہسپیز اللہ آپ کو ملنے جا رہا ہے انشاءال جی اس کے بعد میں ہم دوسری باتیں کر لیتے ہیں پیاس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں زیادہ پیاس کی کوئی اتنی اچھی رینکنگ آپ کی آئی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ میرے خیال میں وہ جو ٹیم ہے نا وہ بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے کمال کے لوگ ہیں وہ اپنے جو ہے ان کی جو سٹوڈنٹ ٹو جو ہے ٹیچر ریشو بہت بہتر ہے لوگ جو ہیں وہ کمیٹیڈ ہیں ان کے پاس پورے کا پورا جو پوچھے پی ای سی کا پورے کا پورا جو لبارٹریز اکیپمنٹ چیزیں ان کو اویلیبل ہوتی ہیں then all those expertise وہ بھی visiting faculty کے طور پر آ سکتے ہیں یہ میرے خیال میں اس کے جو position ہے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو ہم نے کیا کہ ہم نے یہاں پہ پی ایش ڈی پروگرام جو نا سات چھ سات سال سے start کی یا وہ تو بے بلکہ دس سال سے وہ بڑا فائدہ ہوا اس کا میں سب جب ہم پی ایش ڈی کے لیے بچوں کو باہر بیجتے ہیں نا بچے بچیوں کو تو ان کو اس فیلڈ میں یوزیلی نہیں رکھا جاتا جو ہماری requirement ہوتی ملک کی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے مطابق ہمیں اپنی ضرورت کا مطابق ان کو topics دیتے ہیں اس پہ وہ research ان کرتے ہیں r&d work جو اپنا اور وہ پھر بڑا خوبصورت انداز میں apply ہو جاتا ہے ہمارے کاموں میں بہت خوبصورت وہ جو application ہے وہ r&d کی towards your actual یہ ہونا چاہیے نا صاحب وہ وہ بڑا کام میں نے دیکھا ہے کہ یہ decision لیا اور میں نے as member fuel cycle یہ لیا تھا decision i think that really triggered and that that has given us very good results تو پیاس کا اس طرح سے آ جانا یہ پہلے تو نہیں آیا تھا نا صاحب پہلے پہلے کسی بھی chairman کے زمانے میں ہماری position نہیں آئی تھی تو انشاءاللہ یہ اور بہتر ہوتی جائیں گی اور آپ کو مبارک میں اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آئی اے اے نے بھی اس کو نا ایک ہمارا جو ہے regional center کے طور پہ بھی اس کو اس کو accept کی ہے اب اور ہمارا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں جو international ہے وہ بھی جو لوگ ہیں آ کے اس پر trained ہوں گے nuclear اینپی پیس کے لیے یہ تو آپ بار بار آ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم دنگوں پر قرارنے ادھے آ رہے ہیں لیکن آتے نہیں لوگا وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ اصل میں آ اصل میں دیکھیں نا کچھ جو ایک دو decades گزری ہیں نا اس میں کچھ security باقی اور معاملے بھی تھے تھوڑے سے چیزیں نزول ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ اور آپ دیکھیں گے یہ رونکیں آواد ہو جائیں گے ساری رونک ہوگی یہ آپ یاد کریں چیرمن صاحب کہ جب میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں تو ایک تو وہ خاتون آئی تھی وہ نیلسن اور ایک وہ جو آپ کے چیرمن تھے آئے ہی کہ انہوں نے کتنا زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کو میں نہیں سمتا ہے وہ تو میں نے خود سنا الحمدللہ سر امانو جو تھا اس نے دو دفعے وہ دو دفعے اور انہوں نے جا کے تو جب نیاب کو دیکھا اور باقی تو انہوں نے جا کے تو اس کو ایک بقاعدہ علیدہ اس نے اس پہ کمنٹس دی ہیں کہ جی یہ بہت خوبصورت انداز پھر انہوں نے کہا کہ نیاب معنی ہمارے ذری ذری فیلڈ میں ذری فیلڈ میں اور وہ جو کوٹن کی ہماری کانٹریبیشن تھی ہاں اس کا ذکر بھی کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں انیس سو ساٹھ ایک سٹھ سے جب ہم شروع ہوئے ہیں اس کام میں تو رونڈ مور دن ای ٹریلین ہم نے جو ہے نا ایکس چیکر پہ ہم نے کوئی کانٹریبیشن کی ہوں گی جو ہے نا یہ پیسوں کے حساب سے جو فارمر کو یا انسیٹیوشنز کو فائدہ ہوا ہمارے سیڈز کی وجہ سے اور اس نے اپریشیٹ کیا اور اس نے ہمیں کہا جی کہ آپ اپنا یہ کوٹن کا جو ہے نا وہاں پہ ایک ہے ایک لیبوریٹری اس میں ایک میوزیم سا انہیں کہا جی ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں آپ آپ نے وہ پانٹ آئیے میں آئیے میں آئیے میں انشاءاللہ تو وہ بڑا پریزوردی تھا انڈ دین ہی سیڈ کہ جی کہ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ پاکستان بڑا پرفیشنل انداز میں نکل جو ہے نا ٹکنی میرے سامنے کہا اس نے کہا کہ اتنا سیف میں نے دین دیکھا تو یہ الحمدللہ یہ بہت ہی ایک مرحلہ انکریجنگ اس کے الفاظ تھے اور اب بھی جو ماشاءاللہ ہمارے نئے ڈی جی ہیں وہاں کے گروسی صاحب وہ بھی پاکستان کے لیے بڑے اپریشیٹ انشاءاللہ ہم نے انہیں ان کو بلائے دی جیے کسی بتاں کہ وہ آ جائیں گے سر یہ کوویڈ کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا رکھا ہاں جی ہاں وہ انشاءاللہ کسی اپنی پہلی فصل آپ نے ایک دفعہ ہم سے یہ ذکر آخری میں ہم نے جب گفتو کتاب کو ہم جب فائنل کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ایک سو گیارہ آپ بیجوں میں آپ نئے بیج آپ نے فصلے دریافت کی ہیں یہ سر اور بھی آگے بڑھا لیں ہاں تو آپ ایک سو پندرہ ہو گئی اچھا تو آپ یہ یہ اس میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کئی جگہ پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ تشریف لائے تھے رابطہ فورم کے پروگرام میں تو اس میں کراچی میں تو اس وقت یہ اس میں اس میں تصویر بھی موجود ہے ہماری کتاب میں تو اس میں اس میں خاتون نے یہ بات سوال کیا تھا وہاں کی جو کوئی ڈین ہے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب بیج کی جو موڈیفکیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک دفعہ تو بیج جو ہے وہ زیادہ وہ پیداوار دے دیتا ہے اور بعد میں اس کا وہ پھر وہ خرابی پیدا کرتا ہے اس کو ذرا کلیر کر دیجئے تاکہ یہ میرے خاص میں ہمارے کیس میں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جنیٹک انجیننگ جو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ جو جو باہر سے کچھ بیج ایسے آ رہے ہیں وہ ان کے کمرشل وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں ہمارے جہاں پہ ہے وہ ما شاء اللہ سالہ سال سے چل رہا ہے ایسے میں گزارش کروں گا دوبارہ فرما دیجئے کہ اس میں کیونکہ یہ ایک تاثر نیگیٹیو پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن جو اپنے بیج یا اپنے فصلیں جو نہیں ڈیولپ کر رہا ہے اس میں کوئی موڈیفکیشن جنیٹک موجود نہیں ہے نہیں ایسی نہیں ہے کہ جو جا کے نقصان دیں گی یا کچھ ہوگا وہ نہیں ہے اور وہ سالہ سال سے یوز ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ وہ ویٹ ہے اس میں کوٹن ہے اس میں رائس ہے مونگ بین ہے تو آپ نے کوٹن کی جو اس کو کتنا آپ نے ڈیولپ کرا لیا ہے کوٹن میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو دو تین جو ہیں ایک توس نیاب سیونٹی ایٹ تھی بعد میں ان کی آئی کرشما اور واقعی جو آئیں تو میرا خیال میں خوان cortanہہ میں نے پاکستان کو سر چھیکا۔ کیا۔ کیوں کہ گر Rideau کو کتنا ایک rapp 하겠습니다 ملے تاکہ ہماری جو بعد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے باقی بھی ہے. so so many things are dependent on cotton in پاکستان. so we should do that. and wheat sir. wheat کا الحمدللہ. ہماری جو varieties ہیں بہترین سندھ کے لیے بھی اور یہاں پہ پنجاب کے لیے بھی we have given that to. اچھا جی اب دوسری طرف آجائیے. اب ہم نے دھخو کور کر لیا ہے. education and and tamanai. ہم نے کور کر لیا ہے. صحت. ہم کور کر لیا ہے. اس کے علاوہ بھی تو آپ کام کر رہے ہیں نا. جیسے کہ وہ آپ آپ کا جو ایچ ایم سی ہے آپ کا جو. وہ یہ ہے کہ ہمارا سفر جو ہے نا ایک بہت اچھے انداز میں indigenization کی طرف ہے. تاکہ خود انہساری self reliance اس پہ ہم جائیں. اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت ایچ ایم سی ایچ ایم سی تھری جو بہت بڑے mechanical complexes ہیں اور جو پرسین والی کے بہت بڑی چیزیں بنانی ہو. ہمارے پاس نیو ٹو کے نام سے کراچی میں اور ہمارے پاس ایک ایسی ایس کے نام سے یہاں پہ اسلام آباد میں یہ ساری موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک institute ہے جسے ہم پاکستان welding institute کہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. وہاں پہ سر جو بھی کوئی special welding ہے اس کی وہ r&d کرنی ہو تو وہ لوگ کرتے ہیں اور وہ ہمیں solutions دیکھتے ہیں. جو بھی میں بھی کرتے ہیں. ہوا اجاز میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو training بھی دیتے ہیں. انڈسٹری کو بھی اور within پی ای سی بھی اور باقی بھی جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کی neighborhood میں پی ڈی وی آئی کے وہاں پہ ہے نسی اینڈی ٹی نیشنل سینٹر اور نکلئر نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ جہاں بھی آپ نے کوئی چیز fabricate کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی کوئی خرابی تو نہیں ہے کہ آپ کو نوکلئر انڈسٹری میں غلطی کی گمیشنی ہوتی. so you have to go for a very rigorous sort of testing. restriction نہ ہو جاتے ہیں. اس میں آپ نے ultrasonography ہے ڈیکرنٹس ہے بہت ساری techniques ہیں. ریڈیو گرافی ہے. so many things. تو وہاں پہ وہ level one two three کے courses جو ہیں وہ کرواتے ہیں اور ان کی contribution آئیے یہ کے ساتھ بھی ہے in the member states. وہاں بھی جا کے training یا وہاں پہ آکے لوگ training لیتے بھی ہیں. so that is also used as a international forum also for the training of the regional course. جو ہے نا وہاں پہ آئیے یہ کرواتی ہے اور ہم اس کو host کرتے ہیں. یہ انسی اینڈی ٹی میں بھی جو ہے. اور یہ ہم آگلے سالوں میں انشاءاللہ اور بڑھائیں گے. اچھا ہم یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ آپ کو یہ nuclear power plant میں اس قدر زیادہ آپ کو command حاصل ہو گئی ہے یا اس پہ تجربہ حاصل ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ permission ملنے والی ہے کم کہ آپ خود بھی یہ produce کر سکتے ہیں نیکر power plant انشاءاللہ سر یہ no doubt about it کہ ہمارا یہ سیمنٹی ٹو سے جیسے من ارز کیا ہم اس میں ہیں فیلڈ میں operations میں اور اس میں جو maintenance میں ہم نے خود انہساری پہلی ہم نے لے لی ہے اور یہ ایک بہت بڑی campaign ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں rfo refueling of the plant جو ہوتا نا وہ ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اب ہم خود انہساری پہ آگئے ہیں پہلے ہم جو therwenders وہاں سے لے کے آتے تھے لوگوں کو اب ہر دفعہ ہماری جو percentage ہے اپنی contribution کو بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ جلد ہی جو ان phases ہم کریں گے انیزنیشن کے جو معاملے آپ نے فرمایا ہے اس میں ہم نے جو ایک comprehensive program ہے technical coordination کا آئیئے کے ساتھ اس میں بھی ہم نے اس کو ڈال لیا to go for engineization of the nuclear power plants تو وہ بھی ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں ہماری اپنی بھی جو government اور باقی جو ہمارے ایس پی ڈی اس کو انشاءاللہ سپورٹ دے رہی ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس طرف بھی آئیے کیا خیال ہے آپ کب تک ہو جائے گا کہ ہم پاور پرانٹ لوگوں کو export کرنے لگیں گے وہ وہ درہا دور ہوگا ابھی دور ہے اس سپ ہو جائیں گے نا competitive جو word کے ساتھ وہاں پہ جو اچھا جی اب ایک بہت ایک نیا بات ہے کیونکہ ہمارے علم میں یہ بات بھی آج کل میں ہی آئی ہے کہ پاکستان کی اٹامیک انرجی کمیشن اقوائے متحدہ کے ساتھ s d g c کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس بارے میں ہمیں ایک تو یہ کہ ہمیں خود s d g c کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے نا sustainable development goals یہ سر انہوں نے یوں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیس و تیس تک یہ جو ہے نا آپ یہ اٹین کرتے ہیں poverty alleviation لوگوں کے participation of the livings جو ہیں standards اس کے لیے یہ تو تھا تو اس میں وہ سترہ انہوں نے چیزیں identify کی جس میں کہ جی power ان کو ملے جی ان کی health sector کو ٹھیک کریں ان کی education کو ٹھیک کریں ان کا جو ہے اس میں agriculture وہاں کی food sustainability ٹھیک ہو جائے self reliance آ جائے تو یہ اس طریقے سے سترہ ہیں تو food environmental control ہے food میں بھی ہم آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان ایٹومی کمیشن جو ہے اس میں سے یارہ کو already اس کو کیے ہوئے ہے اور اس کو اپنے اس کے ان کے program میں ہے and they are contributing یعنی کیارہ ہم ان کی requirement کو پورا کرتے ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں اور ہم اس میں contribute کر رہے ہیں بقاعدہ اب میں ابھی عرض کیا آپ نے خود ہی فرمایا کہ جی یہ جو ہے power میں education میں تو آپ بہت ہے elite بھئی آپ کو فکمت ہے یہ تو اگر میرے کانوں میں نہ سنا ہوتا تو جس وقت تو میرے کانوں میں سنا تو مجھے جو اتنی خوشی ہوئی ہے کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک پاکستانی کو ایک عام پاکستانی کو جو یہ سنے کسی ڈی جی ہے آئی ای سے سنے کہ صاحب آپ پاکستان کی جو power plants ہیں بہت محفوظ ہیں الحمدللہ اور وہ جتنے میں جب بھی کبھی یہاں پاکستان آتا ہوں مجھے یہاں پر نئی چیز کوئی دیکھنے کو ملتی ہے اور میں نئی ترقی دیکھتا ہوں اور پھر میں جا کر وہاں لوگوں کو بتاتا ہوں تو اس سے آدمی کا دل یعنی کس طرح خوش ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کا جس کا ہم نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا تو وہ اب فرمائیے کہ یہ ایس ڈی جی کی بات ہو رہی تھی ہاں ایس ڈی جی پھر جا جائی تو وہ جو ہیں وہ ہم نے اس میں یہ یارہ کے قریب جو ہیں water management ہے glacier کی melting ہے reclamation of lands ہیں تو اس ساروں میں ہمارے کسی نہ کسی فارم میں we are there پھر یہ ہم نے ابھی میں نے اس کو touch نہیں کیا تھا جو آپ نے جب medical کی بات کی کہ ہم نے اپنے جو ریڈیو آسٹوپس بھی جو ہیں تو آپ خود بنا رہے ہیں وہ ہم خود بنا رہے ہیں پیاس میں اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی ابھی reactors کی بات کی نا آپ نے کوئی ہم میں ایک پار تھری کے نام سے ایک نیا reactor جو ہیں گورنمنٹ نے اپروف کیا ہم grateful تھی گورنمنٹ اپاکستان کہ وہ جو ہے اگرے چار سال میں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ operational ہوگا اور وہ کتنے میگا وات کا ہے وہ اس کی وہ ہوگا دس میگا وات کا چھوٹا ہے تھا کہ آپ کے آپ کا وہ آر این ڈی نہیں وہ آر این ڈی آر این ڈی کے لیے اچھا ہے اور دوسرا وہ کرتا ہے آر این ڈی کا مطلب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آہ دے اکرام کے لیے ریڈیو آسٹر پرڈکشن کے لیے اچھا 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 اس کی جو ہے وہ جو سوائل کریکٹریزیشن سے لے کے گراؤن سارے جو کام سے لے کے فائنل تک اس کے فیول تک all it will be indigenous پاکستانی اور یہ ایک انشاءاللہ بہت بڑی contribution ہوگی اچھا آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو اس سے ہمارا کوئی رینکنگ میں ہمارے ہمارے جو وقار میں ہمارے تعظیم میں سر بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا اپنا جو ہے it is the responsibility گورنمنٹ کی ہے نا ہم گورنمنٹ ہیں مرلو ان کے پارٹ ہیں ان کے ایکسکیوٹر ہیں تو ہم اس میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں وہ جو ملک میں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ایک جو ہے نا جو سوفٹ جو ایمیج ہے کہ جی یہ جاتا ہے کہ جی یہ لوگ پہلے ہی سائنس میں ان چیزوں میں یہ ڈیویلپڈ ہیں اور application of the nuclear technique یہ کر رہے ہیں towards this development تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ایک great message ہوتا ہے انٹرنیشنل community میں اور آئیے میں you will be happy to know that last September میں جنرل conference ہوئی تو اس میں ہم نے ایک ایک side event کے طور پر exhibition بھی کی اور ہم نے اس میں یہ بھی سارا جو تھا وہ SDG کے حوالے سے بھی ہم نے ایک book بھی چھاپی میں آپ کو دوں گا ابھی ابھی تو وہ بھی ہم نے اس کو dispute کیا which then will convey کہ جی پاکستان کے 36 سے یہ کام کر رہا ہے بہت اچھا جی آپ فرمائیے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے سائنسی تحقیقی ادارے کے سربراہ ہیں جس پر جہر نشتر تحقیق جو ہم نے کہا ہے علماء اقبال کے شکوے کو ہم نے کہا کہ آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ان کی روح کم سے کم سے سیٹسفائی ہوئی ہوگی جب یہ کتاب کے شکل میں یا آپ کے کام کے شکل کے سامنے آ رہے ہوں گے ابھی تک کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی خدمت جو ہے کتنی بڑی ہے عام لوگوں کو ابھی نہیں پتہ ہے جو باہستہ ہستہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی بہت زیادہ شاہی تھے کہ بھئی ہم بھی آپ اپلیک میں نہیں آنا چاہتے ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہنے یہ پارٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی عوام جو آپ سے بڑی امیدیں واپستہ کی ہوتی ہے وہ خوش ہونا چاہیے اس کو بھی تو اب آپ فرمائیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ نے نوجوانوں کو میرا خیال میں ان کو یہی ہے کہ ان کو جو ہے سائنس ان ٹیکنالوجی میں ان کو ایک پورے ایک جوش و جذبہ کے ساتھ آنا چاہیے اور ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے سیفر رائنز کا ان ایوری فیل خود مختاری خود مختاری کہ اس پہ ہم نے جانا ہے چھوٹا کام بڑا کام کہ جی ہم نے خود کرنا ہے اور کوالٹی کا کرنا ہے اگر یہ سمجھ آجا ہے ہاں پہلے یہ تھا ایک توری جی چلی تھی جب پاکستان بنا تھا کام چلاو کام نہیں روکو جگاہٹ بازی جگاہٹ بازی اس سے نکل کے نا تو صحیح فارم میں with good designing with good quality controls اگر ہم کام کرتے جائیں چاہے چھوٹا یا بڑا لیکن ایک concerted effort رہے وہ جاری جو ساری رہے uninterrupted ہو پاکستان اس کی جو success story کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ کام uninterrupted ہوا ہے اور میں شکر گزار ہوں all governments کا کہ انہوں نے اس کو support دی ہے چاہے کوئی بھی government ہے انہیں support دے کے اس کو آگے کو بڑھایا جناب محترم chairman محمد نعیم صاحب سائندہ میں تو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لیکن آپ لوگ پسند نہیں کرتے آپ تو بہت ہنبل لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو ایسے لوگ پیدا کرے جس سے اللہ خوش ہو تو وہ میں chairman صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے سچی وی کوئی وقت دیا اور اس کتاب کے بارے میں جو آپ نے اپنے کلمات ادا کی ہیں میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ناظر کرام آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں خاموشی کے ساتھ میں اور میریٹ جو اب عمومن یہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان میں میریٹ نہیں ہے صاحب پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے ان کو پاکستان اٹامیک انرجی کمیشنر کی طرف دیکھنا چاہیے یہ لوگ کس تندہی کے ساتھ میں کس جذبے کے ساتھ میں کس لگن کے ساتھ میں کس خلوص کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور ہم سب لوگوں کو مل کر ان کو سرانا چاہیے ان کی ان کی حمد افضائی کرنے چاہیے تاکہ یہ لوگ اور بھی زیادہ بڑا کام کریں اس کے بعد میں آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ